ایک نیک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑھا ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ تو میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کر اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ ہے ترس کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کریں اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی عشر کیا جانا چاہیے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے مو سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنازہ اٹھانا اور اممہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری کبر پہ چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکر سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا اممہ تو وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ ماں بڑی ماں نے وعدہ کر لیا کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی زد ہے تو میں تیار ہوں پھر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بڑی ماں نے رسی منگائی تمالی من خاف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشعر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر